اے خدا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے اے خدا نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے میں مقدمہ درج کروں کتنی سزا ہو سکتی ہے تقریباً پات سال میری طرف سے مقدمہ درج کیجئے تو میں ایسا کروں انہیں ساتھ لے کر جاؤ اور ایسا ہی درج کروں ایسا ہی درج کیجئے جائیے ساتھ لیسا سار میرے نسیب ایسے کیوں میرے نسیب میں خوشیہ کیوں نہیں ہے فاغانبر کس نے کہا توارے نسیب میں خوشیہ دیں ہم دیکھو دیکھو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں یہ سب کچھ تمہارے لئے تو ہوا ہے یہاں تک کہ ایمان بھابی نے انہیں جان کی بازی تک لگا دی اور اگر انہیں کچھ ہو گیا ہوتا تو کچھ ہوا تو نہیں نا سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا تم دیکھنا آگر تمہارے لئے صرف خوشیہ ہی کچھ ہیں جا فاغ بھائی فاغ بھائی سب ٹھیک ہو گیا اور ایمان بھابی اب بلکل ٹھیک 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 ہی بتایا تھا وہ تو سادمے سے بھے ہوش ہو گئی تھی ہن ڈاکٹر نے چک اپ کر کے انہیں نیند کی گولی دے کے سولا دیا جی ابھیر اور ارجمند بھابی ان کے پاس ہی ہیں جی یہ کیا کیا رہے ہیں آپ افاق بھائی یہ کیا کیا آپ نے افاق بھائی ہلو کیا ہو بچھا وہ تو افاق بھائی نے بابا چان کے خلاف وفائیر درج کروا دیئے ہاں تو ٹھیک ہے نا منار پہ حملہ ہوا ہے نا تو منار کو لے جاؤ یہ مافی نامے پہ سائن کر دے گی تو وہ ہونے چھوڑ دیں گے ابا چان میں جاتا ہوں کہ میں گھر واپس آجا ہوں آپ کی اجازت ہے نا ابا چان اجازت کی کیا بات کرتے ہو پہلے کب کون سی اجازت مانگی ہے تم نے بچ سے لیکن بھابی اگر بابا جان میری شادی میں نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے مجھے دی خداStudیں بتاں رہا ہے مجھے دی خدا signature دی خدا دے پتاں رہا ہے بابا جان immediate میکنی مینال 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 تکاہ مینال 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 جو حقیقت ان تسلیم تو کرنا پڑے گا نا تمہیں میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تمہارے باپ کی نفرت کی وجہ سے ہوا ہے میں جانتی تھی اور جانتی بھی ہوں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے بہت نفرت ہے بہت نفرت ہے بیٹا لیکن آپ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے بابا جان کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو گا ہمیں ایسی کوئی امید نہیں باندھنی چاہیے وہ نہیں بدلیں گے اور اب تو بالکل بھی نہیں بدلیں گے نہیں کوئی تو جائے پولیس اسٹیشن فہم تم جائے پولیس اسٹیشن مجھے یقین ہے کہ ان مافی نامہ ہو جائے گا تو پولیس انہیں چھوڑ دے گی جائے کوئی تو جائے پولیس اسٹیشن جی ہاں ماما جان جانتا ہوں اگر معافی نامہ ہو جائے تو پولیس انہیں چھوڑ دے گی اور معافی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے معاف وہی کرے گا جس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا ہاں تو ٹھیک ہے نا منار پہ حملہ ہوا ہے نا تو منار کو لے جاؤ یہ معافی نامے پہ سائن کر دے گی تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے حملہ ایمان بھابی پہ ہوا ہے ماما جان پولیس نے آفاق بھائی کو بلایا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آفاق بھائی نے بابا جان کے خلاف مقدمہ درچ کروا دیئے آپ فکر نہ کریں ماما جان آفاق بھائی نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا ایکشنی وہ منال کی رخصتی اسی گھر سے کروانا چاہتے ہیں اور ایک دفعہ شادی ہوگی تو ہم سب انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیں شاید شاید یہی بہتر ہے ہم سب کے لیے عبیر ماما جان بھائی ان کے روم میں لے بھی جاؤں اور ان کے پاس رہوں ماما جان بہتر ہے ہم سب کے لیے دیکھو اب تو سب ٹھیک ہو رہا ہے میں یہ بات سنمنا اس گھر میں ایک وقت میں ایک ہی رہ سکتا ہے یا تو تم یا بابا جان تم اپنی قید کاٹ چکی ہو منال اب بابا جان کی باری ہے تم تم جیسے یہاں سے جاؤ گے ہم خود بابا جان کو لے کر آئیں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ آفاق نے جو کچھ بھی کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اس وقت یہ ہی ہونا چاہیے تھا لیکن جو نفرت اب بابا جان آفاق بھائی کے خلاف پا لیں گے مجھے تو وہ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو وہاں بابا جان کے دل میں ہمیشہ سے سب کیلئے نفرت ہی تھی اور پھر آفاق کو تو وہ پہلے ہی نکال چکے تھے ہمیشہ کیلئے اس گھر سے ان کے دل میں آفاق کیلئے کبھی بھی پیان نہیں تھا صرف نفرت تھی خیر جیسا آفاق بھائی نے کہا ہے کہ ایک دفعہ منال کی رخصت ہی ہو جائے تو سب دیکھا جائے گا اور ایمان ایمان کیسے ٹھیک ہے ہم پوش میں تھی اور باتچیت بھی کر رہے ہی ہوں شکر اللہ شکر ہاں بہی انتظام انتظامات میں کوئی کسر نہیں رہنے چاہیے ہاں سب چیزیں دیکھ لینا چھترا ٹھیک ہے ہم پھر کر مرک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی ڈیزرڈ کرتا ہے کیا حال ہو گیا میرے بیٹے کا امہ جان ہمیں اپنے اپنے دکھوں کو خود سہنا پڑتا ہے ہم چاہ کر بھی ان دکھوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے اپنے اپنے حجوم میں اپنی اپنی تنہائی سہنا پڑتی ہے بہت عذیت والا احساس ہوتا ہے امہ جان لیکن لیکن ہم ناؤمید بھی تو نہیں ہو سکتے نا ہمیں ان دکھوں میں سے خوشیوں کو چھوڑنا ہوتا ہے مگر یہ خوشیاں اور غم ملے جلے رنگوں کے ہوتے ہیں ارجمت انہیں پہ چھاننا بہت مشکل ہوتا ہے ہم کسی خوشی کو چھوڑ لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ غم تھا تو ہمیں پھر یہ الگ سے غم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چھوڑا ہی کیوں تھا جانتی ہوں اور پھر وہی غم سب سے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پشتاوی کہتا ہے امہ جان اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا اور شاید آج کل ہم سب ہم سب ہی پشتاوی کی نظر ہو چکے ہیں لیکن امہ جان ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ زندہ بھی تو رہنا ہے نا اگر ہمیں اپنی خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہم دوسروں کی خوشیوں میں تو خوش ہو کر جی سکتے ہیں نا آفاق ایمان سے خوش ہے میں آفاق سے خوش ہوں اور آپ میرے اور منال کے لئے خوش ہیں امہ جان اب تو یوں ہی جینا پڑے گا نا بس کیجئے بس کیجئے اب منال کی شادی ہو جانے تھے پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب منال کو بنا ساتھ دیکھا ٹھوڑا سا سیدhود کے بیٹھا ٹھوڑا سا بہتر تارید ٹھوڑا سا جلو، ٹھوڑا ستھک ہے مممممممممممممه ماں ہاپن نہیں کانا دل نہیں چا رہا ایک بائٹ لے لو دیکھا بائٹ دل نہیں چا رہا تھوڑا سا تھوڑا سا آفس نہیں جانا کیا میرا آفس اور میرا گھر اب یہی ہے ایسی بات نہیں ہے اور لوگوں کی بھی امیت ہے تمہاری سندگی میں امار جان ہے اور ارجمن ہاں امار جان تو شاید بہت زیادہ نحراز ہوں گی مجھ سے میری سوچ رہا ہوں گا میری سوچ رہا ہوں گا ارجمن تو وہ بات بہت ہو رہا ہے میرے بغیر کسی بھی قسم کی آلات کا مقابلہ کر لیتی ہے اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بہت ہو نہیں ہوں نہیں دیکھو اگر اس وقت میں تمہارا خیال نہیں رکھو منہ تو بات میں تمہارا غصہ کون جائے لے گا موسیقی کس کا پہنے میری بہادور بیدی ہے موسیقی 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 کچھ نہیں میری طرف دیکھو مجھے نہیں پیدا ہوگی کہا نا کچھ نہیں ہمارے جاننے کیا کھا ہے ہم گھر جا رہے ہیں ہم دور تو تمہارے آنسوں کس لیے آرہے ہیں اے خدا اے خدا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہیں خدا چلو شکر اے خدا کا کہ تم دھوم دام سے رخصت ہو کے جا رہی ہو اور وہ بھی اپنے گھر سے لیکن بھابی اگر بابا جان میری شادی میں نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں یہ سوچو کہ اگر بابا جان ہوں گے شادی میں پھر ہم لوگوں سے کیا کہیں گے کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی اس بارے میں میری بات فہم سے ہوئی تھی فہم نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب لوگ پوچھیں گے تو ہم یہی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ بابا جان امریکہ جانے ہیں علاج کے لئے اور بابا جان نے خود یہ بات کہی ہے کہ بھائی میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری لادلی بیٹی کی شادی میری زندگی بھی ہو جائے وہ رخصت ہو کے چلی جائے تو جب کوئی پوچھے گا تو ہم یہی کہہ دیں گے کیسا لگا ایڈیا کاش کاش یہ سب کچھ حقیقت میں ہوتا کیا بابا جان کی بیماری نہیں بابی ان کی بیٹی منال سے ان کی محبت جس کی محبت مل رہی ہے نا کافی ہے چپ چاپ شکر ادا کر کے اپنے گھر چلی جاؤ اور ہو سکے تو پہلے اس گھر کے طرف دوبارہ پلٹ کے مت دیکھنا نہیں بابی میں آپ لوگ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو تم سے کس نے کہا ہے کہ تم ہمیں بھول جانا ارے بھئی ہم بات میں بھی ملتے رہیں گے لیکن اس گھر میں نہیں تمہارے گھر میں کیونکہ اگر تم اس گھر میں آؤگی تو کئی احسان ہونا کہ بابا جان دیکھ کے کہیں گولی ہی نہ مار دے جیسے سام کی خبر نہیں ہوتی نا وہ کب سامنے آ جاتا ہے اسی طرح سے ہمیشہ سے تم دبے پاؤ میرے سامنے آ جاتی تھی اور مجھے درا دیتی تھی وہ لگتی کیا ہے میری بہت قریبی رشتہ ہے تمہارا اس سے بہت قریبی دشمن ہے وہ گری سام سام بتاؤت تم کرنا کیا چاہتے اس کے ساتھ ڈیڈ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بیٹی کا پاپ ہے مجھے دیتی کو دانے بتا ہے مجھے دیتی کو دانے بتا ہے جی انکر جی وہ ڈاکٹر نے ایمان کو کھیریا کشتر جا سکتے ہیں تو آ جائیں آپ شام کو مل لیتے ہیں مجھے دیتی کی بات کر لیتے ہیں داریتی کر لیتے ہیں جی بلکو بے خور میں ویٹ کروں آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ شادی کی بات تیہ کرنے کا کہہ رہے تھے ہاں یہ مبارک گن بھی آئی گیا چلیں چلیں کاش یہ سب اببا جان کی مجزی سے ہوا ہوتا کاش وہ اپنی خوشی سے رخصت کرتے میں نال کو پتہ نہیں اتنی نفرت کیوں ہوں میں نال سے حالانکہ اس بیشاری میں تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا خیر تو میں بھی اسے یہی کہوں گا کہ اپنی خوشیوں کے لیے خودغار سے ہو جائے میں گاڑی لے کے آتا ہوں ایمان 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 شیف کیا ہوا رف صاحب ہیں تو میں مہتکر ٹھیک تھے شیفہاز پرنگنٹ شیفہاز پہلی بتانے چاہیے تھا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اب اوور میں بہت پروبلم ہو گئی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایبارٹ نہ کیا جائے لیکن اس طرح آپ کی بی بی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا کہ اگر ہم ان کی جان کو خطرہ محسوس کریں تو کیا ایبارٹ کر دیا جائے مگر ایک اور بات ہے اس طرح وہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتا آپ کو جلدی دیسیشن لے نہ ہوگا ہمارے پاس پاکت بہت کام دے مرک شب میرے بیرے کو بچائیں نرس ان سے پیپر سائن کر باؤں خیر تو ہے بی بی جی اکیلے بیٹھی مسکر آ رہے ہیں چکر جاؤ تم یہاں سے اب تو مسکر آ کے بات کر لیجی اب تو آپ کو بھی یہاں سے چلے جانا ہے پھر آپ مجھے وہاں یاد کریں گی اور میں آپ کو یہاں پہ اچھا جی جیسے ہم دونوں کے درمیان بہت خوشکواری آ دیا ہے نا ہاں تو اور کیا میں نے آپ کو کبھی کچھ کہا ہے جیسے سام کی خبر نہیں ہوتی نا وہ کب سامنے آ جاتا ہے اسی طرح سے ہمیشہ سے تم دبے پاؤں میرے سامنے آ جاتی تھی اور مجھے در آ جاتی تھی میری تو جان ہی نکل جاتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے بابا جان آ گیا میرے سامنے آہ ہے آپ نے تو مجھے سامی کے ڈالا بیٹھو تو تمہیں ایک بات بتاؤں بتا ہے اب میں گھر سے باہر جایا کروں گی خوب ساری شاپنگ کیا کروں گی خود کیا کروں گی گھومنے پھرنے جایا کروں گی میں جیسے بڑا ہی صبر کاٹا ہے آپ نے بتا ہے کیوں آپ کو بڑی بی بی جی کی دعائیں لگ گئیں وہ ہر روز نماز کے بعد رو رو کے خدا سے آپ کے لئے دعائیں مانگتی ہیں آپ کی خوشیوں کے لئے دعا مانگتی ہیں ہم چانتی میں مگر آپ ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئے ہیں کسی کی کسی کی آپ 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 جو کچھ بھی ہوا تھا بس سب ٹھیک ہو گیا آپ 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 سپرUnлов bang آپ دیر ہو جائے گی تمہیں دیکھو میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ مجھے کال شکم کو ملنے بہت بڑی بات نہیں ہے منا پاک دیر ہو جائے گی تمہیں جتنا جلدی ہو سکے مینال کو رکھ سکت کر دو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسیبت آ جائے جتنا جلدی وہ اس گھر سے جائے گی تو اتنا جلدی بابا جان کی رہائے ممکن ہوگی ان کو زیادہ دیر جیل میں مت رکھو بہت نہیں وہ کس زینی کی اپیت سے گزر رہے ہوں گی دیکھو تم پلیز ان چیزوں کے بارے میں مت سوچو ریشت کرو میں چلا جانگا شام نگا روکے سرور چلے جانو اللہ آپ لوگوں کو حسلہ دے آزمائش تو دراصل آپ لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر منال بٹیا کے لیے جسے باب ہوتے ان کی دعاوں کے بغیر رخصت ہونا پڑے گا وحاب یہ کونسا موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا ابھی میں تو صرف کنسول کرنے کی کوئش کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں کنسول کرنے کی آج کا دن خوشگوار ہے ایسی اداس باتیں کر کے ماحول کو سوگوار مت بنائیں آج ہمارے بچوں کی خوشیوں کا دین ہے اور ہمیں صرف اپنے بچوں کی باتیں کرنے ہوں اور کچھ بھی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈی ہمیں سبسردہ ماحول سے نکل کے خوشیوں کو تلاش کرنا سیکھنا پڑے گا فرنہ ہم خوشیوں کو ترستے رہ جائیں گے اچھا شلو ایسے کر لیتے ہیں جب آفاق نظر نہیں آرہا اس نے تو ہمیں آج اس مقصد کے لیے بلایا تھا یہاں وہ ہاؤسپٹل میں ہے بھائی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہاؤسپٹل میں لیکن میرے تو آج سے صبح ہی بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے ہاؤسپٹل سے اور سیدھے گھر آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فلیٹ پہ چلے گئے ہیں نہیں اس نے کہا تھا کہ میں ہاؤسپٹل سے سیدھا گھری آؤں گا بیسے اگر وہ یہاں اس وقت ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اچھا پھر آپ لوگی بتا دیجئے کون سی تاریخ رکھی جائے شادی کی شتنے جلدی ہو سکے انکر نہیں تو میرے خیال میں یہ کمنگ سنڈے رکھ لیتے لیکن آپ لوگ اتنی جلدی تیاری کر لیں گے جنکل وہ ہم کر لیں گے فہم وہ تو سک ٹھیک ہے لیکن اتنی جلدی شادی کی ساری تیاریاں مکمل نہیں ہوں گی اور پھر جو ضروری ہے وہ ہم کر لیں گے بھا بھی شاپنگ تو بعد میں بھی ہوتی رہ گی مجھے جلد سے جلد اس زمداری سے فارغ ہو کے پاپا جان کو باپس گھر لے کے آنا مجھے جان کو بھی گھر لیں گے مجھے جان کو بہت بھی گھر لیں گے ہم میرے چینج کے لانے چینج کرنے مجھے مجھے چیز نہیں ہسے ہسے روز نہیں ہے بھئی نیند آپ کی پوری نہیں ہوئی تھکاوت آپ کو ہوئی ہوئی ہے پھر بھی آسپیٹل جائیں گے وہاں جا کے بھی نیند نانسیب ہوئی تو کیا کیا جائے بھئی جانا تو ہوگا نا کوئی اور بھی تو جا سکتا ہے نا کس کو ہے جو عبیر کو چھوڑی بچھی ہیں اس کی کون سمالے گا انہیں اور ہم مہ جان اتنا سخت کام نہیں کر سکتے ہیں تھکاوت فالا آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں مینال کو میں نہیں جا ہوں گا وہ آسپیٹل جائے ٹھیک ہے جائے ویسے بھی آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے اپنی چہیتی کے پاس جانے کا اس کے پاس بیٹھنے کا پاپے گھر کے تو سارے فرد آپ کی نہیں چکے کوئی بچا بھی تو نہیں اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں تم سے جانے کو کاؤں خود سے نہیں کہ سکتی وہ لگتی کیا ہے میری بہت خریب رشتہ ہے تمہارا اس سے بہت خریبی دشمن ہے وہ میری ایک بات کہوں تم سے جتنا تم اس کے لئے اچھا سوچتی ہو اس سے کہیں زیادہ وہ اچھا سوچتی ہے تمہارے لئے اور اس گھر کے ہر فرد کے لئے میں نے اس کے گنگانے کو نہیں کہا آپ سے اچھا سنو مجھے نیندار ہی ہے میں سو جاتا ہوں درائیور سے کہہ گاڑی نکلا دیتا ہوں تم چلی جاؤں میں رزیہ کو درائیور کے لئے بول دیتا ہوں سنو تینکیو کس پات کے لئے میں ہماری زندگی کے سفر میں ایک ساتھی کا اضافہ اور کرنے کے لئے جو اضافہ میں نہ کر سکی آپ کی زندگی میں وہ کسی اور کو تو کرنا ہی تھانا سونے سے پہلے لائٹ ساپ کر دیسے گا تاریخ تو تہہ ہو گئی لیکن دل کو ایک دھڑکہ سا لگا ہوا ہے کیا مطلب اب کیسا خوف ہے آپ کو اللہ وہی وہ مربوب احمد جو بھی جیل میں ہے واپس آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہنگامہ کرے گا کوئی ہنگامہ نہیں ترے گا اب ہنگامہ کرنے کی باری اس کی نہیں ہے بس ایک مرتبہ منال اس گھر میں آ جائے پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے صاحب صاحب بتاؤ تم کرنا کیا چاہتے اس کے ساتھ ڈیڈ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بیٹی کا پاپ ہے وہ کیسے جب کروں گا تب دیکھ لیجئے گا مجھے امید ہے کہ تم کو غلط خدم نہیں اٹھاؤ گے ڈیڈ میں جو بھی کروں گا تمیز تہذیب اور قانون کے دائرے میں رہ کر کروں گا اسی لئے آپ بے فکر ہیں مجھے اپنے زہن پر زیادہ بوشنٹ آنے کچھ نہیں کرے گا وہ وہ بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کچھ نہیں کرے گا جو بھی ہوگا نہ دیکھا جائے گا فیلال آپ خود تینشن نہ لے اور نہ مجھے تینشن دے مجھے اپنے بچے کی شادی میں خوش رہنے دے ٹھیک ہے خوش رہو تم دونوں ماں بیٹے ہیں سنے چاہے لاؤں آپ کے لئے میاں جو بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر تم اتنی ہی اچھی ہو جتنی آفاق نے بتایا ہے یا میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہے مجھے تین کوتاہ آدے بتا ہے موسیقی 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 میں اچھی نہیں ہو یہ بات وہ کیسے کیونکہ شاید میں شاید میں بہت خود حرص ہوں کیوں ایسے کیوں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر نے تمہیں آرام کیلئے کہا ہے تمہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اب ہم نے سوتاں سے لڑائی بھی نہیں کر سکتی کیا دیکھو میں مینال کی شادی میں شامل کھونا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اسے رکست کرنا چاہتا ہوں آپ چاہیں جتنے بھی آسو چھپا لیں مجھ سے لیکن میں دیکھ سکتی بیٹا صرف تم اپنے خوشیاں دیکھو بنا مجھ سے پہلے جو کچھ بھی تمہارے میکہ میں تمہارے ساتھ ہوا ان سب باتوں کو بھول جاؤ کیونکہ وہ تمہارا ماضی تھا لیکن آج سے مجھ سے پہلے جو کچھ بھی